بات کر لیتے ہیں جناب صحت کے حوالے سے اور اب کچھ صحت اور فٹنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری روٹین ایسی ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہائی بلڈ پریشر جیسے مرز کا شکار ہے جس کی بڑی وجہ آئلی اور مرگن گزاؤں کا استعمال ہے لیکن اب اگر پراپر ایکسرسائز اور واک کی جائے تو اس مرز سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس مرز سے جان چھڑوانے کے لیے یوگا بھی انتہائی مفید کران دیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنی فٹنس ایکسپرٹ سلافے نقوی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں ہائی بلڈ پریشر سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ٹپس دینے والی ہیں تو ٹھیک ہے سلافے over to you جی منیبہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائی بلڈ پریشر پر کہ کس طرح آپ اس کے کیون کی طرف جا سکتے ہیں بکیز ہم اتنا پریشان ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے یعنی بلڈ پریشر تو ہائی کسی میں ہو سکتا ہے ہائی یا لو بلڈ پریشر ہوتا ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائی بلڈ پریشر پر کہ اس کو آپ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں یہ ایشو زیادہ تر پھر سے کہوں گی کہ سٹریس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ سٹریس میں آتے ہیں ستر سے سی فیصیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ سائکو سمیٹک ہیں تو اس میں تعلق اس کا ذہن سے ہے جیسے یا آپ کچھ نیگٹیو یا پریشان ہوتے ہیں یا انزائیٹی ہوتی ہیں یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو تب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر چلتا رہے گا یا فیملی ہسٹری بھی اس کا بہت بڑا ریزن ہو سکتی ہے یا اگر آپ کی ڈائیٹ میں بہت زیادہ سالٹ ہے یا آپ ایسی کوئی ڈائیٹ لیتے ہیں جو پریشسٹ فوڈ ہے یا کولیسٹرول ہائی ہے تو اس وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اب بات اگر ہم کریں اس کے کیور کی تو ان ساری چیزوں کو کس طرح سے ہم کوپ کریں گے یہ ہوتا ہے یہ کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ کیسے اس چیز کو کم کیا جائے اور ہم ایکسرسائز کو بڑھا دیں یا یوگا کے ذریعے اس کو کیسے ہم کیور کر سکتے ہیں یاری کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ اس کو منیج کرنا سیکھ لیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے اس کے سمٹم آنے لگتے تھے یا جو بھی ٹرگر تھا آپ کو جس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا وہ آپ کا کمی کی طرف آنے شروع ہو جائے گا اور آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں آپ کا ریلیکس رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے اسی لیے اسی سے ریلیونٹ ایک ایفرمیشن ہے آپ سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ریلیکس نہیں رہ پاتے کیونکہ اس میں پرابلم اتنا ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کام اور ریلیکس رہنا بڑا مشکل ہے لیکن آپ خود کو یہی کہیں گے کہ آئی ایم کام اور سینٹرڈ ریلیکس رہے اور اپنی بریدنگ پر فوکس کرنا شروع کیجئے اسی وقت آپ شروع کریں گے ایک واک سے ہلکی پل کی آپ نے واک شروع کی اپنا پوسٹر آپ نے چینج کی اپنی منٹل سٹیٹ آپ نے چینج کی اب جس جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سے آپ نے اس کو چینج کرنا شروع کر دینا آئیڈل نہیں اس دوران آپ نے بیٹھا I know یہ ایک سٹرگل ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے اسی لیے کہ ہم اس کے خیور کی طرف جا سکے اب ایکسرسائیز کی اگر بات کریں تو ایکسرسائیز میں کیا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں hug yourself یہ سیلف لگ کی ایک نشانی ہوتی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایکسٹینڈ کیا اور hug کیا انہیل کرتے ہوئے پیچھے گئے and exhale کرتے ہو واپس آئے exhale through your mouth inhale and exhale 30 seconds سے ایک منٹ تک آپ اس ایکسرسائیز کو دہرائیں گے اگر تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہو تو 30 seconds کے بعد آپ اپنے ایکسرسائیز پہ switch ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی ایز کے مطابق چلیں گے اپنی پیس کے مطابق چلیں گے اپنے آپ کو زیادہ اس میں پش بھی نہیں کرنا کہ شاید میں تیزی تیزی سے کروں تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس میں آپ کے سانس کا بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کے جذبات سے اگر آپ تیز تیز سانس لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ویسے بھی blood pressure ہائی ہونے لگتا ہے اسی لیے ہمیں جو سانس ہے اس کا pattern ہے اس کو slow رکھنا ہے آپ کو deep breathing کرنے کی practice کرنی ہے اب دوسری چیز کیا ہوگی اسے ہم کہتے ہیں بلکل آپ ایک رو بو کی طرح ہوتے ہیں یعنی رو باٹ جس طرح ہوتا ہے آپ نے اپنے ہاتھ یہاں رکھیں inhale کرتے ہو آپ آگیا ہے and exhale کرتے ہو آپ پیچھے گئے اس میں آپ کی back جو ہوگی بلکل straight رہے گی اور آرچ میں جائے گی exhale inhale and exhale relax آپ چاہے تو اپنی نیک کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی پیس ہو جیسے ہی آپ comfortable feel کریں یہ سب سے زیادہ important ہے اب ایک جو ہمارا آسن ہوتا ہے یوگا میں بڑا روایتی جسے کہتے ہیں وجر آسن وجر آسن میں آپ آرام سے بیٹھ گئے لیکن ہمیں اس میں کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ اس پوسچر میں بیٹھے اب چھو کے ہم بات کریں high blood pressure کی تو اس کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں کو comfortable position میں لے گئے relax رہے اپنے ہاتھوں سے بلکل پیچھے آپ نے اپنی ایک position set کی اپنی نیک کو تھوڑا سا پیچھے کی اور یہاں پر deep breathing کرنا شروع کی inhale and exhale اگر آپ زیادہ ریزلٹس چاہتے ہیں تو اس میں آپ اپنی نیک کو move کر سکتے ہیں inhale and exhale چاہے تو آپ اس پوسچر کے اندر 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک رہ سکتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ piece دے گا آپ کو align کرے گا اس کے علاوہ اسی پوسچر میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے ہارٹ چکرہ پر بہت غور کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا energy center جو ہمارا mid میں ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھیں inhale کرتے ہوئے آپ اس سائٹ پر آئے ایک سائٹ پر and exhale center inhale and exhale center یہاں پر آپ چائلڈ پوس میں جا سکتے ہیں لیکن فرق اس میں چائلڈ پوس کئی ہوگا آپ کے ہاتھ آگے نہیں ہوں گے آپ اپنے ہاتھ کو inwards رکھیں گے وہ کس طرح سے ہوگا ریلاکس رہتے ہوئے آپ نے اپنا جو forehead ہے اس کو touch کیا floor کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کو پیچھے لے گئے ریلاکس inhale and exhale 30 سے آپ نے 1 minute تک آپ اس position میں رہے اور جیسے ہی آپ کو feel ہو کہ بس آئی تک آپ اس کے بعد ریلاکس ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آپ اپنے پوسٹر کو چینج کر سکتے ہیں چینج آپ کو کہا کر نا ہوگا آپ جائیں گے butterfly pose میں butterfly pose کیس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم patang asana بھی کہتے ہیں yoga میں یہ بچوں کا بھئی بڑا فیوریٹ ہوتا ہے آپ اس میں گئے آپ نے یہاں پر اپنی legs کو extend کیا لیکن اس میں کیا ہوگا چو کے high blood pressure کی بات کرے آپ جتنا بھی آگے جھک سکتے آپ کوشش کی تھوڑا سا خود کو آگے کو bend کریں and relax اگر آپ کے لئے یہ مشکل ہو رہا ہے تو آپ سیدھا یہاں پہ اپنی legs کو extend کر لیں and exhale یہ چیز ہو سکتے ایک pressure point جو میں آپ اس کا last میں بتاؤ گی کیا ہو سکتا ہے pressure point یعنی کہ اگر آپ exercise نہیں کرنا چاہرے پھو کیا کرنا ہے pressure point جو ball of the foot ہوتا ہے اس کا جو opposite آپ کی چھوٹی انگلی سے نیچے جو point ہے اس کو press کرتے رہے گے 30 seconds سے 1 minute کے لیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو آپ کا blood pressure جو high ہو رہا تھا وہ lower ہو گیا یعنی کہ cure کی طرف آپ جانا شروع ہو گئے یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنا ہو جیسے ہی آپ کو problem آرہ ہے جس وجہ سے آپ اس problem میں آرہ ہیں اس کو آپ solve کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک چیز سب سے زیادہ important کیا ہے ریلاکس رہنا آپ ریلاکس رہنا ہو inhale and exhale صرف یہ یاد رکھ inhale and exhale تو وہ تمام لوگ جو اس چیز سے سٹرگل کر رہے ہیں آپ سوالے سے آپ ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں and آپ کو یہ کافی ساری help کر دے گی guide بھی کر گی میں نے بتایا بھی آپ اس کے خیور کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اس کو solve کیسے کر سکتے ہیں آپ کے فیڈبیک کا ہم سب کو بہت زیادہ رہے